میں عزقہ فانڈیشن ریجسٹر راولپنڈی پاکستان کے چیرمین ہوں اور مجھ پر سولہ چار دوہزار ایٹھو بیس کو قاتلانہ حملہ کروایا گیا جو کہ یوسف مسیح کو کھرگو گرانے کروایا تھا اور اس کی ایف ای آر میں نے تھانا امک میں درج کرے جو کہ یہ ہے تھانا امک میں جب ایف ای آر درج ہو گئی تو اس کے بعد اس ایف ای آر میں میرے جو گواہ تھے یہ کلچون بی بیدی اور محمد عمر تھے اور محمد عمر اور کلچون بی 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 جب میرے ایف ای آر میں گواہی دی یہ ان کا بیان تھا یہ ان کا بیان الفی تھا انہوں نے اس میں گواہی دی کہ یہ جب کچھری میں بلو یہ لوگ باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں ڈاکٹر کالا پر قاتلانہ ملک روانا ہے تو وہ چیز ثابت ہوگی اس چیز کی انہوں نے گواہی دی اور اس گواہی کی سزا انہوں نے ان کو یہ دیئے کہ انہوں نے تیس پانچ دو ہزار چوبیس کو تھا نا آرہ بزار کی حدود سے کلچون بی بی کو اگواہ کر لیا اور کلچون بی بی کو جب اگواہ کر لیا انہوں نے تو یہ اس کو پنٹ جھاٹلا ان لے گیا وہاں انہوں نے اس کو دس دن رکھا ہے اور وہاں پر انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور دس تاریخ کو دس چھے کو یہ وہاں سے ان کے جنگل سے نکل کر بھاگائیں گھر اور اسی دن اسی شام کو انہوں نے تفتیشی افیسر سے رابطہ کیا محمد براغ ایسے اور وہاں تھانا میں شام چھے بجے جا کر ان کو اپنا بیان کلم بند کروایا بیان ریکارڈ کروایا گیارہ در کو یہ تفتیشی افیسر ان کو لے کر سیول جیج کے پاس سے لے گئے جو انہوں نے ملزمان کو نوٹس کیا اور ان کو انہوں نے دوسرے دن کا ٹائم دیا گیا گیارہ طریقہ جب گیارہ طریقہ یہ گیا گیارہ طریقہ نوٹس کر دیا بارہ طریقہ جب یہ گیا تو ان کو میڈیکل کے آرڈر بھی سیول جیج میں کیے انہوں نے تفتیشی افیسر نے خود سے میڈیکل نہیں کروایا جب جیسے صاحبہ نے آرڈر کیا تو پھر اس نے جا کر میڈیکل کروایا پھر وہاں نوٹس کر دیا دوبارہ جیسے بنے ملزمان کو چودہ تاریخ کے لیے تو بارہ کو اس نے میڈیکل کروایا تیرہ تاریخ کو یہ وہاں میڈیکل کروانے کے بعد ان کے سیمپل جمع کروانے چلا گیا اور چودہ تاریخ کو دوبارہ جیسے بنے ان کے بیان لیے بیان ریکارڈ کیے اور جس کی کوپی یہ ہے یہ چودان طریقہ انہوں نے یہ کی کوپی میں آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے چودان طریقہ یہ یہ بیان انہوں نے جیسا ہی بنے کلم بند کی ہے ان کے جب یہ بیان کلم بند ہونے کے بعد بھی تفتیشی آفیسر کو ہم کہتے رہے ہیں ان کے پاس یہ چکر لگاتے رہے ہیں یہ لوگ اس کو کہتے رہے ہیں کہ ملزمان کے ورنٹ لیں ملزمان کو پکڑیں جو گاڑی وقوعہ میں استعمال ہوئی اس کو ریکاور کریں لیکن وہ تفتیشی آفیسر ٹس سے مس نہیں ہوا اس کے بعد انہوں نے ایک سی پیو ساپ کو درخواست دی کہ میرے ملزم گریفتار نہیں ہو رہے لیکن اس پہ بھی کوئی عمل درامت نہ ہوا تو پھر انہوں نے دوبارہ ایک تبدیلی تفتیش کے درخواست جو ایس پی پٹھوار صاحب کو گئی اور ایس پی پٹھوار صاحب نے جو انا وہ بھیج دیئے تھانا ڈی ایس پی سیول لائن کو لیکن اس پہ بھی ابھی تک کوئی کاروائی نہ ہوئی ہے وجہ اناد ان کی یہ ہے کہ انہوں نے میری ایف آئی آر میں تو گوائی دی اس کی ان کو سزا ملے اس سے پہلے ہی یہ ملزم تھے یوسف خکر وغیرہ اور زیشان نے انہوں نے ان کے خلاف ایک کراس ورشن ایف آئی آر درش کروائی کراس ورشن ایف آئی آر درش کروانے میں ان کو ملزم انہوں نے بنایا اور یہ انہوں نے اپنی بیل کروائی سیشن کوڈ اسلامباد سے اور سیشن کوڈ اسلامباد میں یہ تفتیشی نے ان کو بے گناہ کر دیا اور انہوں نے اپنی بیل واپس لے لی اور بیل واپس لینے کے بعد اس میں یہ بے گناہ ہو گیا تو انہوں نے ان کے ساتھ یہ بہت زیادتی کی ہے اور یہ ایف آئی آر ہے ان کی جو تیس پانچ دوہزار چوبیس کی ہے جو ان کے خامد کی مدیت میں ہے محمد عمر کی مدیت میں ہے اور یہ سارا کچھ بیان بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں تو ہماری ان لوگوں کی آئی جی پنجاب سب سے اور وزیراعلا مریم نواز صاحبہ سے اور آر ای پیو راولپنڈی سے سی پیو راولپنڈی سے گزارش ہے ان جو انہوں کو اس متاثرہ خاتون کو جل سے جل انصاف دیا جائے اور چونکہ یہ تفتیشی آفیسر ان سے ملا ہوا ہے ڈی ایس پی تک ان سے ملے ہوئے ڈی ایس پی کینٹ جو مطلقہ سرکل ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس سرکل سے باہر ان کی تفتیش کسی دوسرے بندے کو مارک ہو اور ان کو انصاف مل سکے تو باقی یہ خاتون خود بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ خود بتائیں گے انجبی میں نے دی تھی طریقہ وہ تو میں نے ایک ساتھ کیا کہیں جیسان کوکر یوسف کوکر جان گیل آفتاب یونیس ہے جو کہے گے کہیں گے تو دو بندے ہوڑے اس کے پینٹ جھاٹ لیں شہزاد نوید خان اچھے ہیں بندے میں نے ازیاد کی کیتی ہے اچھے کہ وہ سکھ لے گا لانا سکرنے سے کچھ گا لے انہوں نے چھڑا رہا ہوں اوڈے چھڑوں ہیں وہ سکھڑوں نے ازیاد کی کیتی ہے چھے بندے میں ازیاد کی کی کہ تو میں دس دن بعد کے ساتھ چھے گیا تھا کہ میں تھانے تھے گئی میرے بندے نے اپڑے نوید تھانے گیا تھے کہ انہوں نے تفیشی سے سارا کچھ جسیح بیان بھی ہوں نے دے دو کہ اس پر گھار آ گئے تو لہٰذا مہربانی آپ کو میرے ساتھ انصاف کرتا جائے مریم نواز کے میری اپیلے آئی جی پنجابہ کے میری اپیلے ببین انصاف اس چیز کا ملیا جائے